ہیلو فرینز میں ہوں نیشہ اور آج میں آپ کے شاہر شیئر کر رہی ہوں ویجی ٹیول کریمی پاستے کی بہت ہی مزیدار ریسیپی جتنا یہ ٹیسٹ ہی ہے اس سے کہیں زیادہ ہم نے اسے ہیلتی بھی بنا دیا کیونکہ آج کیا تھا نافیا کی سکول میں لے کے جانا ہے پاستہ تو ویجی ٹیول پاستہ لے کے جانا ہے تو نافیا نے سوچا ممہ آپ جب بنای رہے تو کیوں آپ اسے سوٹ بھی کر لو اور اپنی چینل پر اسے اپلوڈ کر دینا تو میں نے اسے آئیڈیا کوئی غلط نہیں ہے تو نافیا میرے ساتھ رسوئی میں لگی ہوئی ہے برابر تو آج ہم بنا رہے ہیں ویجی ٹیول کریمی پاستے کی بہت ہی مزیدار ریسیپی اگر آپ کو اس کی ریسیپی پوری چاہیے اور پوری دیکھنی تو ویڈیو کو فل بہت ضرور کیجئے جلتے ہیں رسوئی کے اندر دیکھ لیتے ہیں کیسے بنتا ہے تو یہاں پر سب سے پہلے ہمیں لینا ہے پاستہ تو یہاں پر میں تین کپ لے رہی ہوں تقریباً اس کے اندر پاستہ کیونکہ میں تینوں بچوں کو دوں گی نافیا کے ساتھ دونوں فیس اور فیزا کو بھی اس کو لینج کے لیے دینے والی ہوں پاستہ تو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تو میں نے تینی کپ لیا ہے اسی کی حساب سے سمانی ہاں پر آپ میگرینی کپ استعمال کر سکتے ہیں یا پاستہ جیسے آپ کی شیف لینا چاہیں آپ پاستے کی تو میرے پاس اس طرح کی شیف کا پاستہ ہے تو چلتے ہیں سیدھ اب گیس کی طرف تو یہاں پر میں نے پین رکھ لیا ہے کم سے کم اس کے اندر ہم ڈالیں گے دھائی سے تین گلاس پانی تو یہاں پر دھائی سے تین گلاس پانی ایٹ کر دیں گے تاکہ جو ہمارا پاستہ اچھے سے اس کے اندر ڈیپ ہو جانا چاہیے تو یہاں پر ہم نے جیسے پانی ڈال دیا گیس کا فیلم میں نے تھوڑا سا تیز کر لیا ہے اب یہاں صبح کا وقت ہے تو اسی لیے تھوڑا سا جلدی کام کر رہی ہوں تو ہاپ ٹی سپون اس کے اندر نمک ڈال دیں گے تھوڑا سے ہمارا پاستہ تھوڑا بوئل ہوگا تو نمکین نمکین ہو جائے گا دو سے تین ٹیبل ڈال دیں گے اس کے اندر کوکنگ ڈال تاکہ جو ہمارا پاستہ ہے بلکل الگ الگ رہے ہیں چکے نہیں اب یہاں میں نے ریفائنٹ ڈال دیا آپ کے پاس جو بھی مچتا ڈال ہو تو یہاں پہ اس کے اندر ایٹ کر سکتے ہیں ہاں اچھے سے چلا لیں گے تو یہاں پہ اسے چلا کوکنگیں ڈھکے لو ٹو میڈیو فی لیپ پا ڈھکے ہو رہا ہے تو یہاں پہ میں نے ایک گ BJر لے لیا اس ڈھکے سے کٹ کر لیں گے لنبی شیف میں کٹنگ آپ اپنے حساب سے اپنی پسند سے کر سکتے ہیں لیکن میں یہاں پر لنبی شیف دے کر اس کی کٹنگ کر رہی ہوں جیسے اچھے ٹائپ پتہ بلکل بیسی کٹیں گے کیونکہ ہاں پر ہم ہیلتی بنا رہے ہیں سیلیٹ تو ماشاءاللہ بہت اچھا سا بن جائے گا تو کہتے ہیں نا ہیلتی اور ریسیپی جو ہوتی ہے نا بہت زیادہ تیسٹی بھی ہوتی اور ہیلتی تو ہوتی ہوتی ہے تو اسی لیے کہتی ہوں ویڈیو کو میری لائک ضرور کر دینا پسند آ جائے تو اور چینل پہ نہیں ہے ابھی سکسکرائب نہیں ہے جلدی سے کر لینا ہے بلائکن کا بٹن ضرور ہی آج سے آن کر لینا آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملتا ہے کہ باتو باتو ہماری گاجر بھی یہاں پر کٹ گئی ہے اب یہاں پر میں نے لے لی ہے پتہ گووی تو جتنی بارک ہو سکے آپ اتنی بارک گووی کو آپ کو کٹ لینا یعنی کہ ہماری جو پتہ گووی بارک سے بارک کٹ کر لی رہی ہے کوشش کریں کہ بارک ہی کٹے زیادہ موٹی اچھی نہیں لگے گی تو یہاں پر میں پتہ گوو بھی بیٹ کر رہی ہوں میں آپ کو ایک چیز بتا دوں میں نے یہاں پر سویٹ کون کے لیے اپنی نند کو کول کری تھی کیونکہ میرے کو سویٹ کون میرے ایس بینڈ کو نہیں ملے تھے مارکٹ کے اندر پتہ نہیں کیا آتا لیکن ہر بار مل جاتا بس تھوڑا سلک اچھا نہیں تھا کہہ سکتے ہیں تو وہ سویٹ کون ملے نہیں اور میری نند کے پاس دو پیکٹ رکھے ہوئے تو وہ کہہ لے کہ ٹھیک ہے میں بوئل کر کے اسکول میں بھی جوا دوں کیونکہ ان کی بیٹی بھی اسکول میں ہی پڑتی ہے نافیہ کے آپ دیکھیں یہاں پر کھیرے کی بھی ہم کٹنگ کر لیں گے لیکن کھیرے کی میں لمبی شیف میں نہیں اس طرح کٹ کریں گے جیسے چندہ مام ہوتا ہے بس ویسے ہی تو میں بتا رہی تھی آپ کو سویٹ کون کے بارے میں تو میری نند نے بولا تھا وہ ان کی بیٹی کا نام ہے آ لیا وہ آئے گی تو اسکول میں لے کر آئے گی لیکن کیا ہوا وہ لے کر تو آئی لیکن نافیہ کے پاس سویٹ کون نہیں پہنچے تو چلو کوئی نہیں میں سوچا میری بیٹی لے کے جائے گی پاس تا تو اسکول میں ڈال لے گی وہاں پر سویٹ کون تو وہاں پر بھی وہ پیچاری ایڈ نہیں کر پائی نافیہ تو دیکھیں اس طرح میں نے کٹ کر لیا ہے چندہ مامہ کی شیف میں اپنے کھیرے تو کھیرے کے ہمیں چکل نہیں نکال لیں اس بات کا آپ کو دھیان رکھنا ہے کیونکہ ہمیں کھیرے کو پہلے ہی بوش کر لینا تھا اب یہاں پر ہمارا پاس تا بھی 100% تا کوک ہو گیا ہے اب ہمیں کیا کرنا ہے پاس تا کو اپنے پانی کے اندر بلکل نہیں چھوڑنا ورنہ یہ زیادہ گل جائے گا اب اس کو فورا سے نکال لیں گے اور اس کو پر ٹھنڈا پانی ڈال دیں گے اور ایک کچھلی کے اندر رکھ دیں گے تب تک ہم کیا کریں گے ایک بول لیں گے اس کے اندر ڈال دیں گے میونی تو چاہر سے پانچ ٹیبل ڈال دیں گے اس کے اندر میونی اس کے اب یہاں 1HP ڈال دیں گے چلی فلیکس یعنی کے کٹیویں مرچیں اب یہاں ہو رہی گیا ہے نا 1HP ٹیسپون ٹیشٹ اچھا ہے گا ضرور ڈالیں اب ہی آ جاتی ہے ہماری mix تو اس کے اندر ہماری کالی مرچیں صوف الائچی مطلب کافی چیز ہوتی ہے اس سے بہت اچھا flavor آتا ہے اسے ایک بار ضرور ڈالنا میرے پاس ہی رکھا رہتا ہے میں ضرور ڈالتی ہوں کافی چیز ہوتی ہے اس کے اندر اور کئی چیزے کا flavor آتا ہے تو میں اسے ضرور ایڈ کروں کیونکہ پاسٹے کی سان اور جان بن جاتی ہے یہاں آپ ٹی سپون ڈال دیں گے چاٹ مسالہ نمک ٹیس کے حساب سے تو دیکھیں ہاں پر ہم نے چاٹ مسالہ جو ڈال آئے نا وہ بہت زیادہ چٹ پٹا ہے spicy ہے اس لئے ہاں پر ہم کوئی بھی گرین چلی ریڈ چلی کچھ ایٹ نہیں کریں گے کیونکہ ہاں صرف میں نے چاٹ مسالہ ایٹ کر دیا ہے چاٹ مسالہ جو ہوتا ہے نا بہت بڑی آلگتا ہے لیکن original ہوت تو دیکھیں میں نے ڈال دیا ہے چاٹ مسالہ اب اچھے سے اسے mix کر لیں ہاں پر ہماری ایک چیز دے گی وہ کیا ہے ٹماٹو کیچپ تو دیکھیں ٹماٹو کیچپ ہی میں نے اس کے اندر ایٹ کر دی ہے اب اچھے سے اسے mix کر لیں گے ٹماٹو کیچپ ڈال دی ہے میں نے تین سے چاٹ ٹیبل بھر کر تو یہاں ان سارین گرینوں کو ہم اچھے سے mix کر لینا ہے یہ mix کرنے کے بعد سیدھا ڈال دیں گے ہم اپنا اس کے اندر پاسٹا پاسٹا ڈالنے کے بعد ہم اسے اچھے سے mix کریں گے تو اگر آپ کا برطن چھوٹا پڑ رہا ہے یا بول چھوٹا پڑا تو کوئی بڑی چیز لے لیجئے کیونکہ پاسٹا ڈالنے گا ہم اسے mix کر لینا ہے تو یہاں سارے ویجز ڈال دیں گے جو ہم نے cut کر رہے تھے تو میں نے کھیرہ چکل سمیتی بتایا آپ کو suggest کروں گی آپ سے آپ یہاں اس کا چکل remove نہ کریں تو چکل سمیتی کھیرے کو اٹ کر لیں ٹماٹر گاجر مٹر بندگو بھی اب یہاں پر میں نے سارے چیزیں اس کے اندر ایٹ کر دیا اور ساتھی boil ہوئے وے مٹر بھی ایٹ کر دیا تھوڑی سی ڈال دیں گے اس کے اندر fresh amul cream تو یہاں پر میں fresh amul cream ڈال رہی ہوں اور اچھے سے ان ساری چیزوں کو ہمیں mix کر لینا ہے کس طرح mix کرنا ہے وہ آپ کی اٹھے کے تو دیکھیں میں نے ساری چیزیں mix کرنے کے بعد آپ اپنی بول کو اس طرح تیار کر لیا آپ سوچو کہ نیشہ بہت جلدوازی میں دکھایا ہے بچوں کو اسکول جانا ہے اور دیکھیں نافیہ بھی اسکول جانے کے لیے بیٹھے اور فیز فیضہ یہ بھی ان کو تیار کرنا ہوتا ہے لینچ بنانا ہوتا تو اس لئے بہت سپیٹ میں میں نے بنا لیا ہے لیکن جلدی بن گیا آپ سوچئے میں نے اتنی جلدی بنایا تو آپ کتنی جلدی بنا کیونکہ مجھے تو سوٹ بھی کرنا تھا تو ما شاء اللہ اتنا healthy تیستی ہم نے بنا لیا ہے salad تو salad پاستہ ہے creamy وہ بھی کریمی salad پاستہ ہم نے بنا کر تیار کر دیا ہے آج تو بتائیے کیسا لگ رہا ہے اور کھا کر بھی بتائیے تو ما شاء اللہ بہت گزب کا لگ رہا ہے مجھے تو دیکھتے ہی من ہو رہا ہے کھانے کے لیے تو ما شاء اللہ میں نے جب اسے کھا کر دیگا تھا بہت ہی تیشتی لگاتا ہو تو ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے بنے رہیں چودے رہیں اور نشا کو فولو کریں سپورٹ کریں زیادہ سے زیادہ لائک کریں تو جتنا ہی تیشتی اس سے کہیں زیادہ یہ ہیلڈی بھی ہے پھر ملیں گے اللہ حافظ